موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فآمن له لوط وقال انی مہاجر لیاربی انہو هو العزیز الحکیم تو ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کو قبول کر کے لوط علیہ السلام ان پر ایمان لائے اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں وہ غالب اور حکمت والا ہے لازلین کرام ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا مختصر انداز میں تذکرہ ہوا ورنہ ان کی دعوت ان کا ذکر تو اتنا تفصیلی ہے کہ گھنٹوں اسی پر گفتگو ہو لیکن ان آیتوں میں جو پیغام دیا گیا ان کی دعوت سے ہم صرف اسی پر گفتگو کر رہے ہیں فرمایا کہ لوط علیہ السلام جو ابراہیم علیہ السلام کے بھائی حاران کے بیٹے تھے وہ ایمان لائے حاران ابراہیم علیہ السلام کے بھائی کا نام تھا گویا لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہوئے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اب میں اپنی قوم سے ہجرت کر کے یہاں سے جا رہا ہوں یعنی عراق سے شام عراق آپ دیکھ رہے ہیں اب عراق سے شام یعنی سوریہ فلسطین یہ شام ہے تو فلسطین میں ہجرت کر کے آپ تشریف لائے یہ کتنی نمی دوری ہے اٹھرہ سو دو ہزار کلومیٹر کی دوری یہاں سے جیسے کہہ لیے بنارس اور گرہ پور بنگلور یہ پندرہ سو سولہ سترہ سو کلومیٹر کی دوری تو یہ سفر انہوں نے تیع کیا قوم کو چھوڑ دیا کہا میں اپنے رب کے حکم سے ہجرت کرنے والا ہوں اور ابراہیم علیہ السلام نے عراق سے شام کی طرف ہجرت کیا ان کے بھائی کے بیٹے یعنی بھتیجے لوت علیہ السلام ان پر ایمان لائے جو ان کے بھائی حاران کے بیٹے تھے وہ ایمان لائے اور ابراہیم علیہ السلام وہاں سے ہجرت کر کے چلے گئے دین میں ہجرت کو ایک مقام اللہ نے دیا ہے ہجرت کہتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں اپنے گھر بار کو چھوڑ کر کے نکل جانا ایسا نہیں کہ اپنے بچوں کو ایسے ہی چھوڑ دینا جیسے آج کل بہت سارے نکل جاتے ہیں اللہ کے نام پہ نہیں ہجرت ایک الگ مفہوم ہے اللہ کے دین پر عمل کی خاطر مشقت ہے پریشانی ہے تو دین کو پھیلانے کے لیے دین پر آزادی سے عمل کرنے کے لیے نکل جانا یہ ہجرت ہے کسی ایک شہر سے دوسرے شہر یا ایک ملک سے دوسرے ملک جا کے بس جائے نیشنلٹی لے لیں یہ ہجرت نہیں ہے یہ نقل مکانی ہے جیسے آج بھی جو لوگ بٹوارے میں پاکستان چلے گئے تو کراچی والے مہاجر کہہ جاتے ہیں وہ نقل مکانی ہے اور مہاجر جو مکہ سے مدینہ گئے وہ مہاجر تھے ابراہیم علیہ السلام مہاجر تھے صحابہ میں ایک بڑی تعداد جنہوں نے حبشہ ہجرت کی وہ مہاجر تھی اور پھر اس کے بعد اللہ کے بڑے بڑے بندی اولیاء محدثین عیمہ فقہ نے حجرت کیا مہاجر تھے بزنس کے لئے کاروبار یا تجارت کے لئے سفر کرنا یا کہیں شہریت لے نیشنلٹی لے لینا یہ مہاجر نہیں کہا جائے گا حجرت میں ایک لذت اللہ نے دی فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ من کانت حجرتہو الاللہ ورسول حجرتہو الاللہ ورسول جس کی حجرت اللہ اور اس کے رسول کے لئے ہوگی تو واقعہ اس کی حجرت اللہ اور اس کے رسول کے لئے ہوگی اور جس کی حجرت دنیا کے لئے یا کسی اسے عورت سے شادی کرنے کے لئے ہوگی تو جس کے لئے حجرت ہوگی وہی چیز اسے ملے گی ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے حجرت کی نمرود مصر میں تھا ابراہیم علیہ السلام نے حجرت عراق سے فلسطین کی طرف کی عراق میں پیدا ہوئے حجرت کر کے جو ہے شام آئے فلسطین دعوت پھیلایا نمرود سے ٹکر مصر میں لیا بیوی حاجرہ اور اسماعیل کو مکہ میں بسایا عسیٰق علیہ السلام اور سارہ کو فلسطین شام میں بسایا یعنی پوری زندگی آپ دیکھئے تو اللہ کے حکم کے تابع تھی اور مشقتوں سے بھری تھی اسی لئے یہ کہتے ہیں کہ وہ عورت جسے ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر کے جا رہے تھے مکہ میں ابراہیم علیہ السلام نے کچھ جواب نہیں دیا پھر کہا کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہیں جواب نہیں دیا پھر کہا کہ اللہ کا حکم ہے تو کہا ہاں اللہ کا حکم ہے تو حضرت حاجرہ نے کہا پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا تو عورت جب اس ایمان والی ہوگی تو اس سے جس اولاد کی پیدائش ہوئی وہ اسماعیل علیہ السلام تھے جنہیں اللہ نے جب خواب کے ذریعہ زبہ کرنے کا حکم دیا اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے خواب ان سے بیان کیا تو کہا اے میرے والد محترم اللہ نے آپ کو جس بات کا حکم دیا اسے کر گزریے انشاءاللہ آپ سبر کرنے والوں میں سے مجھے پائیں گے گویا اللہ سے بندہ جتنا زیادہ جڑتا ہے اللہ پر جتنا توقع اس کا اس کی اولاد کا بیوی بچوں کا مضبوط ہوتا ہے اطاعت کا لطف بھی اسے اتنا ہی زیادہ ملتا ہے تو فرمائے کہ ابراہیم علیہ السلام پر ان کے بھتیجے لوت علیہ السلام ایمان لائے میرا رب طاقت والا ہے غلبے والا ہے حکمت والا ہے حجرت کا حکم بھی اسے نے دیا ساری طاقت اسی کے پاس ہے حکمت اسی کے پاس ہے اور اللہ کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام تو اسلام نے عراق کی سرزمین سے حجرت کیا اور پھر دنیا کے اندر اپنے اولاد کو بسایا حجاز اور شام کے اندر اور اس طرح سے اسلام اور توحید کی دعوت پھیلی پھر جب مکہ اور فلسطین میں جا کر بس گئے تو شام کی حجرت کا واقعہ اللہ نے بیان کیا کہ وہاں پر اللہ نے آپ کو کیا کیا نعمتیں دی کیا کیا خوشخبریاں دی اس کو جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جنے رہیے انشاءاللہ اس کے بعد آیت نمبر ستائیس میں اس کا ذکر ہم آپ کی خدمت پیش کریں گے جب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ آپ کو اجزاء خیر دے و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پی کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی